ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم کا علان ہو گیا ہے پہلے فینس اور کرکٹ دجگ کے آس لگا رہے تھے کہ دگش بلے بعد شوہیب ملک کی ٹیم میں واپسی ہوگی حالانکہ ایسا نہیں ہوا انہیں پندرہ سہ دسیوں میں ٹیم سے باہر کر دیا گیا اب پور پاکستانی کپتان محمد حفیظ نے شوہیب ملک کو لے کر بڑا بیان دیا ہے حفیظ نے کہا ہے کہ انہیں پہلے ہی کہا تھا ملک سے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں کیونکہ انہیں پتا تھا ورلڈ کپ ٹیم میں انہیں جگہ نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان کا سمان کیا جائے گا ایک انٹرویو کے دوران حفیظ نے کہا ملک نے پاکستان کے لیے 21 سے 22 سال بہترین کرکٹ کھیلی حفیظ نے کہا جب میں نے سنیاز دیا تو میں نے ملک سے کہا تھا کہ وہ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں کیونکہ مجھے پتا تھا ان کا سمان نہیں کیا جائے گا میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے میرا ماننا ہے کہ وہ ایک بار ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے تھے ایسیا کپ میں شلنکہ کے خلاف پاکستان کی ہار کے بعد ملک نے ٹویٹ کر اپنی ٹیم کی ایلوچنا کی تھی انہوں نے لکھا تھا دوستی پسند اور نا پسند پاکستان ٹیم میں زیادہ ہے حفیظ نے کہا جب ملک نے ونڈے کرکٹ سے سنیاز کی گھوشنا کی تھی تب بھی انہیں بیدائی میش نہیں کھیلنے دیا پاکستان کرکٹ کے لیے ان کی سیواؤں کو سمجھتے ہوئے ایک میس تو دینا چاہیے تھا جب بھی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی بات آتی ہے تو ہمارا منیجمنٹ ہمیشہ صحیح کمجور رہا ہے حفیظ نے کہا اگر ملک کو وش کپ میں جگہ دی گئی ہوتی تو ٹیم میں ایک ورشت کھلاڑی ملتا اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ ملک کٹ اور پول شورٹس نہیں کھیل سکتے وہ ہر طریقے کے شورٹ کھیل سکتے ہیں یا نہ بھولے انہوں نے بائیس سال کرکٹ کھیلا ہے اور انہیں اس طرح کے شورٹس نہیں آئیں گے ہمیں سمجھنے کی جرت ہے کہ وہ اچھت کھلاڑی ہیں چاہے کھلاڑی چالیس کا ہو چاہے بیس کا اس کی ہمیں کھیل دیکھنا چاہیے فلال کے لیے بس اتنا ہی انہیں بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہے نیوز ٹائٹ دھنیواد موسیقی